مرد محمد حفظ اس نظر کے عنوان پر میں تھوڑی سی دسکس کروں گے بیس کروں گا تاکہ آپ کو پوری نظر جو ہے وہ آپ کی ذہن میں ناصر ہو جائے گا یہ جو عنوان ہے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھیں لفظ پیوستہ کا معنی بیٹے ہوتا ہے جوڑے رہنا شجر درخت امید بہار بہار کی امید رکھنا آپ اس میں تھوڑا سا اکسپلین کروں جب میں اس کو اکسپلین کروں گا اس کی وضاحت کروں گا تو پوری نظر جو ہے وہ آپ کی ذہن میں آ لے گی ایسے سمجھے کہ یہ جو شیر ہے یہ جو مصرہ ہے شیر کا یہ پوری کی پوری نظر کا ایک نچوڑ ہے ڈاکٹر انامہ محمد ایک بات جو ہے ہمیں اس مصرے میں یا اس پوری نظر میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی ٹہنی یا کسی درخت کی شاہ اپنی شجر سے اپنے درخت سے جلی رہتی ہے تو وہی ہی بہار کی امید رکھ سکتی ہے یہ ایک استعارہ استعمال کیا ہے شجر ایک امت مسلمہ کے لیے کہ جب امت مسلمہ کا کوئی فرق اپنی قوم کے ساتھ جلڑا رہے گا اپنی قوم کے ساتھ پیوستہ رہے گا اپنی قوم کے ساتھ رابطے میں رہے گا تو وہی ہی بہار کی امید رکھ سکتا ہے اگر کوئی شاہ کی درخت کی ڈہنی درخت کی ڈانی اس درخت سے کٹ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ ہمیشہ کیلئے زیوان پزیر ہو جاتی ہے پستی کا شکار ہو جاتی ہے اس لیے ڈاکٹر لامہ کے بارے اس استعاراتی نظر میں بھی ہم یہی پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی فرق اپنی امت مسلمہ کے ساتھ جلڑا رہے گا اس کے ساتھ رابطے میں رہے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اپنا رابطہ استوار رکھے گا تو وہ ہی جو ہے آگے ترقی کی مناظر دائے کر سکتا ہے اب ہاں میٹے چلتے ہیں شاہد کے تعارف کی طرف تو ڈاکٹر لامہ محمد اکبار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ڈاکٹر لامہ محمد اکبار ایک ایسی شخصیت ہے جسے پاکستان کا بچہ بچہ واقع ہے یہ ایک تدریسی لیسن ہے اس لیے کچھ باتیں جو ہے وہ بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں سب سے پہلان چلتے ہیں اس کے دوری حجات کی طرف تو ڈاکٹر لامہ محمد اکبار اٹھارہ سو ستتہ ایسی کو سیارپورٹ میں پیدا ہوئے اور انیس سو اٹھیس میں انہوں نے وفاق بائے اگر ہم اس کی تعلیم ان کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر لامہ محمد اکبار نے اتدائی تعلیم سیارپورٹ سے حاصل کی گورنمنٹ کاللج لہور سے فرصفے میں ایم اے کیا اور آرہ ترین کے لیے جورپ کے بہاں سے آپ نے بار ایٹلو اور ڈاکٹریٹ دیگریان حاصل کی ڈاکٹر لامہ اکبار کی خدمات کی طرف اگر جائیں تو ڈاکٹر لامہ اکبار کی جو خدمات ہیں وہ بے پہاہ ہیں لیکن ساتھ سے بڑی جو ان کی خدمت ہے وہ تصور پاکستان ہے آپ نے پاکستان کا تصور دے کر برے صغیر کے مسلمانوں پر ایک احسان کیا ہے یعنی ایسے سمجھیں کہ یہ جو خطہ پاک ہے پاکستان جو برے صغیر میں مسلمانوں کو ملا ہے یہ لامہ اکبار کی مرہول نے منا دیا یہ انہوں نے تصور دیا اسی تصور کی بنیاد پر ہمارے دیگر انماؤں نے اور خاص طور پر قائد عظم محمد علی جناہ نے جس پر دن راہ محنت کر کے 1947 کو یہ الگ بطن جو ہے وہ حاصل کیا کہنے کا مقصہ یہ ہے یہ جو پاکستان آم نے حاصل کیا ہے اس کی بنیاد اور اس کا تصور جو ہے وہ علامہ محمد اکبار کا ہی مرہول نے منا دیا ہے اگر آپ کو صور نہ دیتے تو ہو سکتا ہے یہ قطع پاک آج ہمارے مدر میں نہ ہوتا نکر اکبار نے فردو فارسی میں قومی شائع کی آپ نے دوستور پاکستان پیش کیا اور آپ مفقر پاکستان بھی کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر دوسرین کی بڑی خدمات ہیں خطبہ علابہ میں بھی آپ نے 1938 میں جو خطبہ علابہ دیا اس میں بھی آپ نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا چونکہ پاکست برے سگیر جو ہے اس میں دو بڑی قومی آبات ہیں ہندو اور مسلمان ہزاروں سال اکٹھے رہنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکی کیوں نہیں مل سکی کیونکہ ان کا مذہب ارادہ ہے ان کی زبان ارادہ ہے ان کا لباس ارادہ ہے ان کی معاشرت ارادہ ہے اس لیے ہزاروں سال اکٹھے ایک سال رہنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جوڑ کر نہیں رہ سکے اس لیے ڈاکٹر اناوہ اکبار نے اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ مسلمان اور ہندو چونکہ دو الگوں میں ہیں ان کی زبان رہیتا ہے ان کا نباس رہیتا ہے ان کی معاشرت رہیتا ہے ان کا مذہب رہیتا ہے اسی بنیاد اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے برسویر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا مطابق کیا اب ہم چلتے ہیں اشار کے مفاہر کی طرف جیسا کہ پہلے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر میں نے پہلے مصرے میں بیان کی ہے اس نظم کے عنوان میں بلکل بہت چیزیں اس میں بھی آگے آنے والی ہیں پہلا شیر ہے اس نظم کا ڈالی گئی جو فصلے خزام شجر سے ٹوٹ ڈالی گئی جو فصلے خزام شجر سے ٹوٹ ممکن ہی ہری ہو صحابے بکار سے سب سے پہلے میں اس کا نفسی مفہوم پھر میں آگے اس کے تھوڑے سی تفسیر آپ کو بیان کروں گا ڈالی گئی کہ فصلے خزام شجر سے ٹوٹ ڈالی گئی کہتے ہیں ٹہنی کو شارف کو فصلے خزام خزام کا موسم شجر درخت کو کہتے ہیں یعنی ایسی شارف ایسی ٹہنی جو اپنے درخت سے علیدہ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہری وہ صحابے بکار سے بہار کا بادر جتنا بھی اس کے اوپر برس جائے جتنی بھی اس کے اوپر بارشیں ہو جائیں وہ کبھی بھی ہری بھری اور سر سبد و شادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ٹہنی اگر ترخت کے ساتھ جھولی رہتی تو وہ ترقی کی منادت رہ کر سکتی تھی اس کے اوپر پھول بھی لگ سکتے تھے اس کے اوپر سر سبد و شادہ پتے بھی آ سکتے تھے وہ مزید آگے پڑھ سکتی تھی لیکن چونکہ وہ کسی وجہ سے فیضان کی موسم میں وہ اپنے طرح سے پھول کر اعلیدہ ہو گئی ہے آپ جتنا بھی اس کے اوپر بارشیں برسا دی جائیں جتنا بھی اس کو پانی دیا جائیں وہ زمان وزیری کے طرف تو جائے گی وہ کبھی سر سب تو شادہ اور اس کے اوپر خوشحالی یا اس کے اوپر پھول اور پھول اور پتے وغیرہ نہیں آ سکتے اسی طرح ڈاکٹر بانا اکبار کی شیئر میں امتِ مسلمہ کو اسی طرح علامت بانے اکسری شیئر میں کہا کہ فرد قائم رابطے ملن سے ہدا ہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں بلکہ سیم اسی بار کو علامت بان استعارے کی طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر فردیں کوئی فرد ایک فرد امتِ مسلمہ کے ساتھ جولا رہے گا تو وہ ترفی کی منادل دائے کرے گا وہ کھلے کھلے گا آگے بڑھے گا لیکن اگر اس طرح کی ٹہنی کی طرح اگر وہ انگ ہو جائے گا تو پھر جتنی مرضی کو کوشش کر لے وہ درقی کی مناظر تیہل نہیں کر سکتا وہ پستی کی طرف ہی جائے گا دوسری شیئر کی طرف جاتے ہیں ہے لا زوار اہد خضان اس کے باستے کچھ باستہ نہیں اسے برگو بار سے لا زوار نہ ختم ہونے والا زمان لا زوار اہد نہ ختم ہونے والا خضان کا دور کچھ باستہ نہیں ہے اسے برگو بار سے برگو بار پاچھوں کا دوتا ہے پھول پھر پتے بگرہ یعنی ایسی تہنی جو اپنے درخت سے جدا ہو جاتی ہے پھر وہ اس کے اوپر نہ تو پھر لگ سکتے ہیں نہ پتے لگ سکتے ہیں نہ پھول لگ سکتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والا ایک خضان کا جو دور ہے خضان کا جو زمانہ ہے اس کا مقدر بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ فضان کا شکار ہو جاتی ہے اس طرح ڈاکٹر اللہ اکبال ہمیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک فر اگر امت مسلمہ کے ساتھ جدا رہے گا تو وہ کبھی زبار بزیر نہیں ہو سکتا وہ ترقی کی مناظر دائے کر سکتا ہے پستی اس کا مقدر نہیں بن سکتی لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا تو پھر وہ ترقی کی مناظر نہیں دائے کر سکتا اور پستی ہی کی طرح وہ چلتا جائے گا اگر شیر کی طرف جاتے ہیں شیر نبطی کی طرف ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور خالی ہے جہے بے گلزرے کامر آیاد سے ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور امت مسلمہ کو تنبیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ اکبال اس شیر میں کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ تیرا باگ مجھو چکا ہے تیرے باگ میں وہ جو ایک خوبصورتی تھی ایک سرسر جو شاداوی تھی پھول لگی ہوئے تھے اور ہر طرف بھریالی تھی پرندے چہہتے تھے ہر طرف پھول ہی پھول بکھری ہوئے تھے لیکن اب خزان کا دور آ چکا ہے اور وہ باگ جو ہے وہ ایک اجڑے ہوئے گلستان کی شکل جو ہے وہ دکھا رہا ہے اس میں کوئی وہ خوشحالی کا راگمت دکھائی نہیں دیتا خالی ہے جیرے بھی جیرے بھول جیرے بھول کہتے ہیں پھول کی جیر ذرے کامل ریار خالص سونا آپ اس کے جو مقہوم ہے تھوڑا سا مشکل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے پھول دیکھا ہے اس میں پھول کے اندر زردانیں ہوتے ہیں جو ہے وہ اس پھول کی مزید بڑھوتری پھولوں کی بڑھوتری کے لیے کے لیے وہ جو زردانیں ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے زردانیں ختم ہو جائیں تو پھول وہیں ختم ہو جاتا ہے اس کے نصر آگے نہیں پڑھ سکتی وہ آگے مزید ترقی نہیں کر سکتا وہ وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے اس لئے اور پرانے مجید میں بھی اسی چیز کو بزار سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم سب اللہ کی رسیم کو مضبوطی سے تھان لو اور تفرقے میں نہ پڑھو اسی چیز کو آگے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو شخصیاں جس نے اس قوم کو آگے لے کے جانا تھا وہ رحمہ ہستیاں جنہوں نے اس قوم کی رحمائی کرنی تھی اس قوم کی قیادت کرنی تھی وہ آپ وہ آپ آپ میں نہیں رہیں اس لئے آپ آپ کا جو امت امت مسلمہ کا جو باغ ہے جو شجر اسلام ہے وہ آپ خزان کا شکار ہو چکا ہے اور اس میں آپ وہ چیزیں جو ایک کسی بھی قوم کو آگے لے جانے کا سبب بندی ہیں وہ شخصیاں جو اپنی قوم کو آگے لے کے جاتی ہیں وہ اب آپ میں پر قسمتی سے آپ کے اندر وہ قومیں ہیں وہ شخصیاں اب نہیں رہیں ہمیں شہر میں آتے ہیں جو نغمہ سن تھے خلوات اور آپ میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے نغمہ سن نغمہ گانے گیر گانے خلوات اور آپ پوتوں کے پتوں میں چھپ کر پرندے جو گیر گاہے تھے اب وہ اس سایہ دار رخص سے جا چکے ہیں کیوں جا چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ خزان کا دورہ چکا ہے اور جو جو گلستان ہے وہ خزان کا اشکاہ ہو چکا ہے اس کے جو پودے ہیں اس کے جو پول بونٹے ہیں ان کے پر خزان چھا چکی ہے اس کے پتے جنہیں وہ جھڑ چکے ہیں چونکہ سب سے پتوں کی اندر چھپ کر ہی پرندے آکے چہہ چہاتے تھے خوشی کے گیر گاتے تھے اب چونکہ خزان کا موسکتاری ہو چکا ہے اور پتے جھڑ چکے ہیں اور گلستان میں خزان آ چکی ہے آپ وہ جو ہے وہ جو تیور تھے وہ جو پرندے تھے آپ ان کے لئے وہ جگہ جو ہے درہنے کے قابل نہیں ہے اس لئے وہ تیور جو ہے وہ جو پرندے ہیں وہ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر اللہ اکبال ہمیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو باغ ہے وہ بھی اگر چکا ہے اور یہاں یہ تھوڑا سا سوہیانہ شیئر بھی ہے کہ وہ جو اللہ کے بزرگ تھے جو چھپ چھپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے جو ہے وہ اپنا نوافر پڑھا کرتے تھے لیکن اب وہ شخصیار جو ہے وہ بد قسمتی سے اب ہم میں نہیں موجود ہیں شاک بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قائدہ روزگار سے شاک بریدہ ٹوٹی ہوئی شاہ سبق اندوز ہونا سبق حاصل کرنا نا آشنا نا واقف قائدہ روزگار زمانے کے اصور قوانی ڈاکٹر لاما ایوار کہ ہمیں اس موٹی ہوئی شاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے جیسا کہ پہلے شخص میں ڈالی یہی فصل اپنے شجر سے ٹوٹ چکی ہے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ڈالی اپنے شجر سے جوڑی رہتی تو وہ آگے پنک سکتی تھی آگے ترقی کر سکتی تھی پھر پھوٹ سکتی تھی پھر لگ سکتے پھر لگ سکتے پھر پتے سر سبد شاد رہ سکتی تھی لیکن چونکہ اب وہ خیزان کے دور میں اپنے درخ سے شجر سے ٹوٹر انیادہ ہو گئی ہے تو اہد سیم پہلے شیر اور جو شیر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہے ان کا بڑا تعلق ہے کہ شاک اگر سبق اندوز ہو کہ تو اس ٹوٹی ہو شاک سے سبق حاصل کر کیونکہ جس طرح وہ ٹوٹ کر آگا ہو گئی ہے اور زیوار بزیری کا اشکار ہو گئی ہے پستی اس کا مقدر بن گئی ہے اگر تو بھی امت مسلمہ سے جدا ہو جائے گا تو پستی مقدر بن جائے گی زیوار بزیری تاری ہو جائے گی اور پھر تو یہ جو ترقی کی مناظر ہے یہ تائے کرنے سے کاثر لے گا دنیا کے قائد قوانیت سے نہ آشنا ہے دنیا کے قائد قوانیت تو یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی قوم کے ساتھ جوڑا رہتا ہے تو ہی وہ آگے پھر پھول سکتا ہے ترقی کی مناظر دیکھ سکتا ہے اور جو ہے زیوار بزیری مقدر بن جاتی ہے اس لئے ڈاکٹر نام اکبار کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر بن جائے اس سے اسی چیز کو سبق بناتے ہوئے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنی قوم کے ساتھ شجر اسلام کے ساتھ امت مسلم کے ساتھ اپنا باستہ اپنا تعلق اور اپنا رابطہ جو ہے اور اس کے ساتھ ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے آخری شیئر ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ بلکل وہی ٹائٹل جس کو میں نے پہلے شروع میں بیان کیا تھا یہ آخری شیئر کا آخری نصرہ ہے یہ ہی اس لذب کا ٹائٹل ہے اور مضبوط کرنا کہ اب امت مسلمہ کو ڈاکٹل علامہ کے بار بڑی درد مندی کے ساتھ یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لینا چاہئے اگر ہم استویو شاہ کی طرح اپنا رابطہ اپنی قوم سے توڑ لیں گے اور دور ہو جائیں گے تو پھر سوار ہمارا مقدر بن جائے گا لیکن اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ راستہ اس طرح رکھیں گے اس کے ساتھ مد کے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ لے گا کہ ہم پھر بہار کی امید راست رکھ سکتے ہیں جس طرح کہ کوئی شاہ کوئی پہنی اپنے درخت ساتھ جلی رہ گی تو ہی بہار کی امید رکھ سکتی ہے اسی پر بہار آسکتی ہے اسی پر ہریانی آسکتی اسی پر سلسل شادہ بھی آسکتی ہے اس طرح اگر وہ کوئی کسی بھی قوم کا فرد خاص طور پر امت مسلمہ کا کوئی فرد اپنی قوم سے جدا ہو جائے گا تو پھر وہ بہار کی امید نہیں رکھ سکتا بہار کی امید مگر آپ نے رکھ نہیں ہے بہار کی آپ کے دل میں امید ہے اور آپ نے بہار کا بخاقہ اپنی ذیر میں بنائے ہوا ہے اس کے لئے شرط یہی ہے کہ آپ نے اپنی شجر اسلام کے ساتھ اور امید مسلمہ کے ساتھ آپ نے جوڑ کے رہنا ہے امید ہے کہ آپ نے یہ نظم ہے دکٹر علامہ محمد مبار کی پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اس کو غور سے سنا ہوگا اور اس کے ضروری نقاع ہیں اس کو آپ آپ نے کوپی پہ لکھ لکھ ہے تا کہ نوٹ کی شکل میں آپ کے پاس محفوظ رہیں اور امتحان کے دنوں میں آپ کو کام آئیں بس سلام